اسلام علیکم لیگل اپ ڈیٹس کے آج کے ہم سیشن میں ریونیو کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ٹرمز کو ڈسکس کریں گے موزہ یا دے پرانی عبادی بحالی یا دریائی علاقہ میں جو لوگوں کی رہائشی بستیں ہوتی ہیں ان کو موزہ یا دے کہتے ہیں اور عموماً اس کے باشندگان کو قومیت یا مشہور افراد کے نام پر موسم کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر موزہ سکر کی بات کریں گے تو وہاں سکر قوم آباد ہے موزہ بک عمل ہے تو وہاں بک عمل قوم آباد ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے ایریا کے کروڑ پکا کی بات کریں گے تو چوکی کونہ چوکی صوبے خان چوکی مستی خان یہ بلوچوں کی سات چوکی ہیں تو یہ موزہ کلاتے ہیں اسی طرح سے موزہ بھولگڑ ہے موزہ علی پور کانجو ہے یہاں پر کانجو سہبان یہاں پر جیسے ہمارے ایمین نے عبدالرمان خانجو صاحب صدیخ خانجو صاحب اور دوسرے لوگ تو اسی طرح سے ایک مخصوص ایریا ڈوین کے حساب سے ایریا کے ڈوین کے لیے جو آبادیاں ہوتی ہیں ان کو سگریگیٹ کرنے کے لیے ان کو موزہ یادے کہتے ہیں علاقہ عام طور پر آٹھ دس بارہ ہلکہ اجاد پر ایک کانگوئی علاقہ مقرر کہہ جاتا ہے اور کون کانگوئی کا نام بھی بلہ حاضی علاقہ موسم کیا جاتا ہے نو عبادیات میں عموماً انہار کے نام پر کانگوئی کا نام رکھا جاتا ہے اور پرانے عبادیات میں موزہ کے نام پر موسم کیا جاتا ہے مثلاً گرداور کانگوئی عباسیہ نہیں عبادی عباسیہ نیر کا نام ہے یہ ریمیر خان کے اندر ہے اس طرح گرداور کانگوئی علاقہ پرانے عبادی علاقہ علاقہ عبادی کا نام ہے اس طرح سے کانگوئی کروڑ موزہ کروڑ پکا کے اندر ہے اس طرح سے کانگوئی ڈکھنا گارو جو ڈکھنا گارو کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ملکہ موزہ جات کو کانگوئی مختلف علاقوں میں کانگوئی میں مختلف تعداد میں موازجات کو ایڈ کر جاتا ہے تاکہ ان کو ایک سیگریگیٹ طریقے سے ان کے منیج کہہ جا سکے وہاں پر جو گورنمنٹ کے ریبنیوز ہوتے ہیں ان کے کلکولیشنز کے حوالے سے یہ ڈوین کی جاتی ہیں تاکہ جو ایک پراپر ہیڈ کانگو ہوتا ہے وہ اپنے نیچے پٹواری حضرات ہیں گرداور ہیں ان کو جو ہے وہ پراپر منیج کر سکے اور پھر ان کے اوپر تحصیل دار اور نائب تحصیل دار ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل اور یہ سارے ہرارے کی موو کرتی ہے بندوبست زمین کا وہ انتظام کرنے کی جس میں پہمائش وٹ بندی کلہ بندی مستطیل بندی مربع بندی بلوگ بندی کی جاتی ہیں بندوبست کے دوران مالیات کے تغیر و تبدل کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہیں بندوبست عموماً بیس تیس سال کے بعد عمل میں لائی جاتی ہے بندوبست میں ریکارڈ کی ملکیت حقیقت کی صحت بھی کی جاتی ہے بندوبست میں مالیہ آرازیہ زمین کے دیگر قوانین کا تعیون کہہ جاتا ہے زاویہ کی تعریف اب زاویہ جو ہیں ایک سیدھا لائن یا خط دوسری لائن یا خط سے ملتا ہے تو ایک کونہ پیدا ہوتا ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں جیسا کہ یہاں پر دکھائے گیا ہے اگر ایک خط دوسرے خط کے ساتھ متعلقہ برابر زاویہ بنائے تو ہر ایک کونے کو زاویہ ایک قائمہ کہتے ہیں جو نوے درجے کے ہوتے ہیں زاویہوں کی تین اقسام ہیں قائمہ زاویہ یہ زاویہ نوے درجے کا ہوتا ہے حادث زاویہ یہ قائمہ زاویہ سے چھوٹا ہوتا ہے منفرجہ زاویہ یہ قائمہ زاویہ سے بڑا ہوتا ہے تو انشاءاللہ باقی ہم لیگل ٹرموزی کے حوالے سے لیگل اپ ڈیٹس کے قلعے سیکشن میں گفتگو کریں گے تو آج تک کیلئی اجازت اللہ حافظ